اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس ٹین اکنومکس چپٹر ہے پبلک این پرائیوٹ فائننس اسے اردو میں کہیں گے سرکاری اور نیجی مالیات ٹاپکس میں پہلا ٹاپک ہے پبلک فائننس جسے سرکاری مالیات کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے The process of government adjustment between its income and expenditure is known as public finance duration of public finance is one year the government estimates first its expenditure and then arranges for the revenue to fulfill them the government income depends on domestic production foreign exchange earning and mainly on taxes if the government expenditures are estimated more then the new taxes are imposed or expenditure are reduced or the the government takes loans from domestic institutions sometimes issuance of currency fulfill the need if the estimation needs less expenditure then the revenue especially taxes would consist of rebates and relaxation اس کی اردو کچھ اس طرح سے ہم سمجھیں گے حکومت کا وہ عمل جو اپنی آمدانی اور اخراجات کے درمیان موجود فرق میں اہم آہنگی پیدا کرے سرکاری مالیات کہلاتا ہے اس کا دورانیا ایک سال ہوتا ہے حکومت اس سلسلے میں سب سے پہلے اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے اور پھر اس کے لیے مالی بندوست کرتی ہے حکومت کی آمدانی کے ذرائع میں ملکی پیداوار ذرہ مبادلہ اور ٹیکسس شامل ہوتے ہیں اگر حکومت کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو ان اخراجات کی مد میں نئے ٹیکسس لگائے جاتے ہیں تاکہ مطلوبہ ذرکا انتظام ہو سکے یا پھر حکومت اپنے اخراجات کو کم کرتی ہے یا پھر کرس لینے کا انتظام کرتی ہے جو ملکی یا غیر ملکی اداروں سے لیا جاتا ہے بعض اوقات مطلوبہ ذرکی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے نوٹوں کا اجرا کیا جاتا ہے جو کہ ملکی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اگر ملکی کل اخراجات ملکی کل آمدانی سے کم ہوں تو ایسی صورت میں مزید ٹیکسس نہیں لگائے جاتے بلکہ موجودہ ٹیکسوں میں بھی عوام کو چھوٹ دے کر عوام کو سہولیات دی جاتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوئیشن آپ کو یاد کرنا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں ہومبرک کے لیے لرن کوئیشن نمبر ون فارس ہیڈنگ آلی آپ کو یاد کرنا ہے اس کی کوئیشن نمبر ون کی فرم نوٹس پیج نمبر سیوٹی فائف سے موسیقی